ملکم بیک ویورز اب یہ جو ٹائم لائن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہم پوسٹ ڈسپلی کریں گے جو آلری وہاں پر ٹیبل کے اندر موجود ہے تاکہ یہ بھی ہمارا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یوزر کی ڈیٹیلز یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس میں نیچے لنک ہے لوگ آؤٹ کے نام سے اور اس کو لنک دیا گیا ہے لوگ آؤٹ ڈاٹ پی ایش پی کا جو کہ وہ پیج ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے تو یہ پیج ہم کریٹ کرتے ہیں اور ونس اگن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم ڈیٹا ڈسپلی کر رہے ہیں یہاں پر یوزر کیلئے جو یوزر لوگ ان ہو جاتا ہے بیسکلی مین پیج سے تو یہ ہم سیشن کی مدد سے ڈیٹا ڈسپلی کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے پھر ہم نے کنیکشن انکلوڈ کیا ہوا ہے اس ہوم ڈاٹ پی ایش پی کے اندر اور نیچے آکے جب یہاں پر ہم ڈیٹا ڈسپلی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یوزر کا ایک لوگ کل ویریبل بنا کے اس میں سیشن کی مدد سے یوزر ای میل کو سٹارٹ کیا ہے اور پھر اس کی مدد سے اس یوزر ای میل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہیں ہم یہ کیوری چلا رہے ہیں یوزر سے یوزر ای میل سیلٹ کرتے ہیں اور اسی کی طرح پر یہ جو دوسری کیوری ہے میسکیل آئی کی کیوری اور پھر جو ہم فیش کر رہے ہیں ڈیٹا ایرے کی طرح وہ سارا اس یہ سارا ڈیٹا جو جتنا بھی آ رہا ہے یوزر نیم کنٹری ایمیج وغیرہ سب کچھ اس سیشن کی مدد سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو سیشنز بہت ایمپورٹن ہے پی ایچ پی کے اندر تو دیس ایٹ اب ایسا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک لنک دیا پا ہے لوگ آؤٹ کے نام سے ٹھیک ہے اور ٹیکس لوگ آؤٹ ہے اور لوگ آؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی ایک لنک ہم نے دیا ہوا اس پیچ کو جو کہ ابھی ہم نے کریٹ نہیں کیا ہے تو ہم کنٹرول اینڈ کر کے ایک نیو پیچ کریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں سیمپلی پی ایچ پی کا سٹارڈنگ اور کلوزنگ ٹیک انسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتا ہوں اس کو ہم مین جو فولڈر ہے ہمارا سوشل انڈرسکور نیٹورک اسی کے مین فولڈر کے اندر لوگ آؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلک سیو تو یہ سیو ہو گیا اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ جب یوزر یہاں پہ ہمارے سسٹم میں لاغ ان ہوگا تو اس کے بعد اس کو لاغ لاغ آؤٹ بھی ہونا پڑے گا تاکہ دوبارہ اس سسٹم میں نہ آ سکیں تو اس موقع پر ہم چونکہ اس کا سیشن نے سٹارٹ کیا تھا آپ کو سیشن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے پہلے یہ فنکشن ہے یہ دینا ہوگا اوپر اور پھر اس کے بعد ایک اور فنکشن ہے جو کہ اس کا نام ہے سیشن انڈرسکور ڈسٹروئ یہ فنکشن آپ کو ایٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس سے نیچے پھر ہم ایک ہمارے پاس کیونکہ یہ پیج ہم ری ڈائریک کریں گے سیشن ڈسٹروئ ہو جائے گا اس کے بعد ترد پوائنٹ پہ ہم پیج کو ری ڈائریک کریں گے کسی اور پیج پہ تاکہ یوزر جو ہے وہ اس پیج سے چلا جائے تو ایک ہمارے پاس فنکشن ہے ہیڈر کے نام سے اس ہیڈر کی مدد سے اس کو اسی یوزر کو ری ڈائریک کر سکتے ہیں تیزی سے تو اس میں ڈبل کورس دینے ہوں گے ہمیں اور ڈبل کورس کے اندر لکھنا پڑے گا لوکیشن پھر کولن اور پھر اس کے بعد پیج کا نام جو اس پیج پہ ہم ری ڈائریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں یہ ہے جو ہمارا مین پیج ہے تو یہ ہے میں نے دے دیا کنٹرول اس کر کے سیپ کرتا ہوں اب جب ہم اس پیج کو ریپریش کریں گے اور یہاں پر آکے لوگ آؤٹ پہ میں کلک کروں گا تو یہ ہمیں یہاں پر انڈیکس.php میں لے کر آ گیا تو یہاں سے جب دوبارہ یوزر اپنا ڈیٹیل دے گا تو پھر جو ہے دوبارہ لاغ ان ہو جائے گا اس سسٹم پہ تو دیٹس اٹ اب نیکس لیکچر میں ہم آئیں گے اور یہاں پہ جو ہے کچھ فنکشنز ہم کریئر کریں گے فنکشنز کا پیج کریئر کریں گے اور فنکشن بنا کے پھر یہاں پر اوڈیٹے ڈسپلے کریں گے